شاہین آفری دی تو انفیٹ تھے آپ کو شرم نہیں آتی آپ نے کیسے ان کو ٹیم میں رکھ لیا باب اور رزوان نے سیمی فائنل میں بڑے میچ میں پرفارم کر دی شاہین کا ریدم بھی واپس آگیا سب سے پہلے ان دونوں کے بارے میں اور شاہین کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں میں لوگوں سے میرے اگر آپ میرے واتس ایپ دیکھیں نا تو میرے میں اگر آپ کو دکھا دوں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جی آپ کو کیا ہو گیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ نہیں چل رہے ہیں تو ان کو بدل دیں اور فلانے کو کھلا دیں اور فلانے کو کیوں نہیں لے کے گئے اور شاہین آفری دی تو انفیٹ تھے آپ کو شرم نہیں آتی آپ نے کیسے ان کو ٹیم میں رکھ لیا تو میں دیکھیں کرکٹ جو ایک جو بندہ کھیلاؤت ہے نا پہلے تو اس کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے بڑی جلدی سے کہ یہ ایک بہت ہی یونیک پوزیشن میں ہے پاکستان کے اس کی اوپننگ پیر جمع ہوئے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہماری ہیڈ لائنز لگتی تھی کہ یہ پچیس اوپننگ پیر پاکستان نے لگا لیا ابھی تک ان کا پیر سیٹل نہیں ہوا تو یہ اگر کئی خدا خدا کر کے پیر سیٹل ہوا ہے تو پلیز اس کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی فارم اوپر نیچے ہو سکتی آسٹریلیا میں نے اوپن کیا ہے یہاں ورلڈ کپ میں مجھے پتہ ہے سب سے مشکل جگہ یہ اوپن کرنے کی کوئی گیند ادھر سے نکل جاتا ہے کوئی ادھر سے نکل جاتا ہے سو میری جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے ابھی تک ایس چیئرمن آف دا بورٹ کہ میں نے کوئی اس ٹیم کے ساتھ پنگا نہیں لیا کیونکہ مجھے ان پر پورا کانفیڈنس تھا کہ یہ لوگ وہ کریں گے جو کہ اکل کی بات ہوگی اور گھبرائے نہیں ہیں یہ بالکل حالانکہ کوئی بھی ہوتا بابر آزم یا ٹیم مینجمنٹ میں وہ کچھ نہ کچھ سوچتے کہ شاید ہاں یا یہ لوگ جو ہے وہ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں ہی کوئی غلطی ہے مگر ایسا نہیں تھا اور بہت اچھی بات ہے شاید آفریدی کا دیکھیں ہمیں چانس لینا تھا جیسے میتھیو ہیڈن کے ساتھ چانس لیا ہے کیونکہ جب آپ یہاں آ جاتے ہیں اتنے بڑے ایونٹ میں جب آپ کا ایک سوپر سٹار ففٹی پرسنٹ بھی فٹ ہے آپ کو اس کے ساتھ چانس لینا پڑتا اور یہ ہمارے پاس اگزامپلز ہیں امران خان نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں ان کا شولڈر ٹھیک نہیں تھا مگر گئے اسی طرح سے انجریز ہوتی ہیں ہم نے جو پیچھے محنت کی ہے شاید آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ایک سپیشل ہم نے فیزیو جو ہے وہ انگلینڈ سے بھیجوایا ہوئے اس ٹیم کے ساتھ صرف فخر اور شاہین کے اوپر تاکہ ان کی نی کے اوپر توجہ دے سکیں سو جہاں پہ کرٹیکل ہم نے ڈیسیزنز لینے تھے وہ ہم نے لیا ہے اور میتھیو ایڈن کی بات یہ ہے جیسے آپ نے دیکھی لیا ہے کہ وہ ایک گریٹ یونیفائنگ فورس ہیں ان کی ایک پریزنس ہے ڈریسنگ روم میں اور ان کی پیپ ٹاک سے یہ ٹیم کھڑی رہی ہے سو ان کا میں خاص طور پر بہت شکریہ دا کروں دیکھیں اس میں اٹیچیوڈ ہے بچے میں اس میں بہت فلیر ہے بہت ٹیلنٹ ہے ان کو ہاف ٹیلنٹ پر آپریٹ نہیں کرنا ہے میرے ان سے یہی آگے چل کے گزارش رہی ہوگی کہ سب نے دیکھ لیا آپ میں کتنا ٹیلنٹ ہے مگر اس سے بہت زیادہ آپ اچیف کر سکتے ہیں مگر ایک بریتھ آف فریش ہے اٹیچیوڈ ہے بچے میں اور پرواہ کیے بغیر اپنی نیچرل گیم کھیلتے ہیں اور ان کے آنے سے اس ٹیم میں جو ایک ہلکی پل کی اگریشن کی کمی بھی تھی وہ بھی پورے خانہ انہوں نے کر دیا ایک کھلانیوں سے بھی ملاقات ہوئی آپ کو کیا آپ نے ان کو ایڈوائز کیا اور آپ کو کھلانوں کی بوڈی لینگویج کیسی نظر ہے دیکھیں میں نے دیا تھا نائنٹی ٹو ورلڈ کپ فائنل کا اور میں نے کہا تھا دیکھو وہ شورٹسٹ سپیش تھی نائنٹی ٹو ورلڈ کپ فائنل کی کیونکہ جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کر لیا ہے آپ کی ٹکنیک جو ہے وہ چوبیس گھنٹوں میں خراب نہیں ہو سکتی اچھی نہیں ہو سکتی ہے یہ مینٹل گیم ہے اب اور جو سپیش تھی وہ یہ تھی کہ نوے ہزار لوگ تھے باہر یہ موقع ہمارے کریئرز میں کبھی آنا نہیں ہے پہلے سو آپ باہر جائیں انجوئے کریں اور میچ جیتے ہیں یہ ایکزیکلی میں نے ریپیٹ کیا جو کہ نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں ہمارے کپتان نے ریپیٹ کی تھی جو جو ٹیم لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے اور باقی ریلاکسڈ ہیں ای ٹھنک ٹائم آف لینا بڑا امپورٹنٹ ہے پلیئرز کے لیے اور ان کو ٹائم آف یہ لیتے رہے ہیں اس لیے کہ اتنا زیادہ کئی دفعہ آپ منٹلی اور ٹیکنکلی فیزیکلی انگیجڈ ہو جاتے ہیں اس گیم میں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ٹائم آف لینا کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہ پریشر آف تو بیلنسڈ ہے ہسی خوشی مزاق کر رہے تھے ماشاءاللہ سے اور امید یہی ہے کہ کلاکہ دار مقابلہ ہوگا کیونکہ فائنل میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر مقابلہ ففٹی ففٹی ہو جاتا ہے چاہے کوئی فیورٹ ہو یا نہ ہو مقابلہ ففٹی ففٹی ہے ہارس کا پوچھنا تھا جیسے ریپیٹ ہو رہا ہے ہر بھی بات کر رہے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ دلائی جا رہی ہے جیسے انزوام بھائی کتاب انٹری ہوئی تھی آپ کو بھی لگتا ہے سیم اب وہی سب کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے اور ہارس کی جس طرح انٹری ہوئی ہے دیکھیں چیزیں تو ویسی چل رہی ہیں انڈ اگر ویسا ہو جاتا ہے تو مجھے تو یقین نہیں آئے گا مطلب میرے لئے تو یعنی کہ ڈریم کم ٹرو ہوگی کیونکہ اتنی سیمیلارٹیز ہو رہی ہیں اور کسی وجہ سے دیکھیں یہاں تک یہ ٹیم پہنچی ہے میں نے یہ بھی کہا اس ٹیم کو کہ کوئی مقصد ہے نا یہاں تک آپ پہنچے ہیں اور اپسونگ میں ہمیں پتا ہے کہ پاکستان ٹیم سب سے خطرناک ہوتی ہے جب فارم لگی ہو جب پیک کر رہے ہو اور یہ میں نے کہا ہوا تھا جب 92 میں بھی اگر بات کرتے تھے کہ جی آپ کیسے جیت گئے ہمیں اتنا سیلف بلیف اور کانفیڈنس تھا کہ اس وقت چاہے وہ پندرہ کے ساتھ کھیلنے ہم نہیں ہار سکتے ہیں وہ ایک air of invincibility آ جاتی ہے ایک سیلف بلیف کانفیڈنس آپ کا کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے کیونکہ آپ کو اوپر والے نے اٹھا کے یہاں پہ لے دیا ہے پھر آپ پیچھے نہیں دیکھتے ہیں وہ جو ایک ایک آپ کو چاہیے ہوتی ہے پوش وہ آپ کو مل جاتی ہے اور یہ ٹیم اپنے بیسٹ کھلتی ہے جب ایسی سیچویشن ہو میں امید یہی کر رہا ہوں کہ پوری طرح سے یہ لڑیں گے اپنی بیسٹ پرفارمنس دیں گے اور پھر جیتے جائے یہاں تک پہنچنا اور اس نیشن کو خوشیاں دینا اس سے بڑی تو کوئی انہوں نے اسے اچیف کر نہیں سکتے اس وقت آپ تو یہاں پہ پاکستان میں حال دیکھیں گلی گلی میں دو بچے ہیں ان کو شوق ہو گیا کرکٹ کھیلنے کا اور پھر یہ کہ سب دعائیں کر رہے ہیں سو دعائیں رائے گا نہیں جائیں گے انشاءاللہ بلکل زیادہ دیکھ رہا ہوں یہ جو نئی پود ہے نا ہم تو تھوڑے سے سہم جاتے تھے یہ سہمے ہوئے نہیں ہیں یہ ریلاکسٹ ہیں یہ اندر ٹینس بال کرکٹ کھیل رہے ہیں ایک دوسرے کو باؤنسر کر رہے تھے کوئی بیٹھ کے گپیں مار رہے ہیں بلکل ریلاکسٹ ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے